ہمارا ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پیاز ہم نے کٹا ہوا ہے اس میں ڈال دیں گے اس کو لائٹ رکھیں گے تا کہ چاول کا کلر زیادہ تیز نہیں ہو جائے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے ڈھوٹ مارٹر لیے تھے ان کو کٹ لیا ہے اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ اس میں سرخ مرچ ڈال دیں گے دو چمچ نمک ڈال دیں گے اس میں ایک تیز پاس ڈال دیں گے اس میں ایک رد موٹی لاچی اس میں ڈال دیں گے چھے سے سات لاؤنگ اس میں ڈال دیں گے ایک بادیان کا پھول اس میں ڈال دیں گے ڈال چین اس میں ڈال دیں گے دو چمچ پیسا وادرک ڈال دیں گے دو گاجریں لی تھی ان کو چھوٹے سائز میں کٹ لیا وہ اس میں ڈال دیں گے دو بڑے سائز کی آلو لیے تھے ہم نے ان کو کٹ لیا یہ اس میں ڈال دیں گے دو سابد مرچ بڑے سائز کیا وہ اس میں ڈال دیں گے کٹ کے ان تمام ویجیٹیبلز کو اچھی طرح بھون لیں گے ہماری اچھی طرح بھون چکی ہیں اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے جتنے ہم نے چاول لیے اس سے دو گنا پانی ڈال دیں گے اس میں چاول ہمارا پرانہ بات مسی ہے گھر والا اور اس کو بوائل آنے دیں گے پانی کو بوائل آنا شروع ہو گئے اب ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے ایک شملہ مرچ اس میں ڈال دیں گے شملہ مرچ ہم نے پہلے شامل اس لیے نہیں کی یہ گھل جاتی ہے جلدی جلدی تھوڑی سی پتوں والی گھو بھی ڈال دیں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو کور کر دیں گے اس کو کور کر دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے چاول کی چاول ہمارا پرانہ بات مسی ہے گھر کا نمک اس میں کم تھا بعد میں تھوڑا سا نمک ہم نے اور ڈال دیا تھا چاول ہمارا گلنے پر آ چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاول میں سے پانی خوشب ہو چکے ہیں اب ہم اس کو الکیانچ پر دمپر رکھیں گے پانچ سے سات میٹھ کے لیے دمپر رکھے ہوئے چاول کو سات میٹھ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو چیک کر لیں گے بسم اللہ رحمہ ماشاءاللہ امارا تیار ہو چکے اب ہم اس کو ڈی شورٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن اب تھوڑا سا سلاد ساتھ رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو کارنلی اس کو دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دینا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے رحمتیں فرمائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ حضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ